اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے یہاں پر ابھی ٹائم ہو رہا ہے شام کے ساڑھے پانچ اور ہم لوگ جا رہے ہیں باہر یہ ہمارے گھر کا فرنٹ ہے گارڈن ہے ہم لوگ رینٹ کے گھر پہ رہتے ہیں اور یہ سیپ کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں آج موسم کافی اچھا تھا کافی گرمی ہوتی ہے یہاں پر بھی it was 26 degrees تو ہم نے سوچا کہ باہر نکلا جائے تھوڑی ہوا بھی چل رہی تھی otherwise بہت تیز گرمی ہو تو ہم لوگ شام تقریباً سات بجے نکلتے ہیں اندھیرہ ہوتا ہے ساڑھے نو بجے مغرب ہوتی ہے تو تب تک safe safe تو ویسے بھی یہاں پر ہوتا ہے لیکن بچے کے time disturb نہ ہو اس کے sleep schedule disturb نہ ہو تو پھر ہم شام سات بجے چلے جاتے ہیں تو پچھلے ہفتے کافی میں بیمار رہی تھی مجھے herpes rashes تھی تو میں اپنی بیٹی کو زیادہ باہر لے کے نہیں جا سکی اس لئے آج میں better fill کر رہی تھی تو سوچا اس کو آج ہم playground لے جاؤں جرمن میں ہم اس playground کو کہتے ہیں spiel plats spiel کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا اور plats کا مطلب ہوتا ہے جگہ کھیلنے کی جگہ playground میں نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری ہے تقریب ان 35 سال میں 2020 میں جرمنی میں آئی تھی اور لیکن وہاں کی دھوپ مجھے کبھی چوبنے والی نہیں محسوس ہوئی یہاں پہ دھوپ اتنی چوبتی ہے skin کے اندر کہ مجھے آج تک sunburn نہیں ہوا rashes نہیں ہوئیں sweat rashes نہیں ہوئیں آج تک گرمی دانے نہیں نکلے لیکن یہاں پر نکلتے ہیں یہ sand area ہے پچھے بڑے شوک سے یہاں پہ کھیلتے ہیں sand کے ساتھ freely بہت enjoy کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لگا ہوا ہے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بچے تک different طریقے سے expose کرتے ہیں اس سب کچھ لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر خدا نخص تک گر جائے تو اس کو اتنی شدید چوٹ ہی نہیں لگتی جان لے ہوا چوٹ نہیں ہوتی وہ کوئی تو یہ مجھے یہاں کی بہت اچھی بات لگتی ہے کہ جھولے safe ہوتے ہیں ایک حد تک اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو زمین ہے سوری کچھ شہریہ میں گھاس ہوتا ہے اور کچھ یہ wooden pallets ہوتے ہیں میں بھی آپ کو نزدیک جا کے دکھاتی ہوں یہ wooden pallets ہیں اور اس پہ اگر بچہ گرے تو افکورس وہ اتنا شدید زخمی نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو شپیل پلٹس ہیں وہ خوبصورت بھی لگتا ہے مجھے اس انداز میں کہ گھاس ہے pallets ہیں بہت نیچرل لگتا ہے نیچرل سے close محسوس کرتے ہیں میری بیٹی خود ہی سینڈ میں کھیلنا سٹارٹ ہو گیا سب سے پہلے یہ آکے سینڈ سے ہی کھیلتی ہے ہمارے کھر کے نزدیک ترین یہ تقریباً آئی تھنگ ٹو منٹس کی ووک ہوگی اور موٹر سکلز ڈیویلپ کرنے کے لئے یہ ٹوئیز بڑے اچھے ہوتے ہیں ساتھ ہی میں اپنی بیٹی کے لئے پانی اور کوئی سنیک کوئی فروٹ سنیک ضرور لے کر آتی ہوں کیونکہ یہ تھک جاتی ہے کھیلتے کھیلتے تو میں اسی بہانے فروٹ کھلا دیتی ہوں یا کوئی بھی سنیک جو اس کا فیوریٹ ہے ہیلڈی سنیک اور پانی بھی یہ مانگتی ہے تو میں یہ دو چیزیں لازمی لے کر آتی ہوں شروع شروع میں جب جرمنی آئی تھی اور جب میں نے یہاں کا محول دیکھا تھا کہ نہ بندہ نہ پرندہ یہاں کے نیبرز میرے ساتھ والے گھر میں میرے اوپر پلے پورشن میں کوئی رہتا ہے مجھے آج تک ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں اور شروع شروع میں بہت ڈسٹربنگ لگتا تھا کیونکہ پاکستان کا اتنا حلہ گلہ آنا جانا ایک شور مچا رہتا تھا ہر ٹائم محول میں بھی شور ہوتا تھا تو یہاں آکے شروع میں میں بڑی پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ کیا لیکن اب میں برائٹ چیزیں دیکھتی ہوں آنا برائٹر نوٹ دیکھتی ہوں پوزیٹیو رہنے کی بہت کوشش کرتی ہوں کہ یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ آپ کو ایک پیس فل لائف مل رہی ہے جس میں پرائیویسی ہے آپ جو مرضی پہنو کوئی آپ کو نہیں پوچھتا آپ کمیشل وار پہن کے نکل آؤ آپ جینز پہنو آپ جو مرضی پہنو کسی کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہو اب تو ہمارے سیٹ چھوٹا سا شہر ہے لیکن میں اتنے مسلمز دیکھتی ہوں ہجابیز دیکھتی ہوں چھوٹے شہر میں رہنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں ریسیسزم کم ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کتنی فریلی کونفیڈنٹلی سلائیڈ خود لے رہی ہے خود اوپر چڑھتی ہے خود نیچے اترتی ہے یہ میں نے اسے خود کونفیڈنس دیا ہے مجھے پتہ ہے جو اس ایج کے میری بچی ابھی بائیس مہینے کی ابھی دو سال کی نہیں ہوئی اس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں پیرنٹس بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ اپسیسٹ ہوتے ہیں کہ ہائے بچہ نہ گر جائے اس کو منع کرتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جاؤ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو بس اس کو نو 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 سننے کی بہت زیادہ عادت ڈال دیتے ہیں لیکن میں نے یہ چیز نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ میرا دل نہیں دھڑکتا یا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی افکورس لیکن میں نے اپنی بیٹی کے اندر یہ کونفیڈنس ڈالا کہ ایس اوکے آپ کر سکتے ہو یہ آپ کونفیڈنٹ ہو آپ بچے پر ٹرسٹ کرو وہ بچہ واپس آپ کو ٹرسٹ دیتا ہے شروع شروع میں ایون ابھی بھی میں اس کو سپروائز کرتی ہوں کبھی بھی اس کو اکیلہ نہیں چھوڑا ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نگلیکٹ کرتی ہوں یا بری ماں ہوں ہاں میں اب جب یہ ویڈیوز اپنی امی کو اپنے اببو کو اس کی دادوں کو بھیجتی ہوں تو افکورس وہ تھوڑا کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یوں نو ہماری جنریشن کیسی ہے اوپر وال جنریشن لیکن اب ماشاءاللہ وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اس کی اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر اور وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اور اب اس چیز کو پوزٹیف وے میں لیتے ہیں کہ میں جو بھی کاری ہوں صحیح کری ہوں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اتنا کونفیڈنٹ ہو گئی ہے کہ یہ اکیلے اس طرح کی کام کر لیتی ہے اب میں اس کے ساتھ ضرور رہتی ہوں کیونکہ یہ جو دو سال کے بچے ہوتے ہیں اس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں اگر یہ دوسرے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھیں تو ان کو بہت زیادہ observe کرتے ہیں تو ایسے میں یہ distract ہونے کا ان کا بہت زیادہ chance ہوتا ہے تو میں کوشش کرتے ہوں کہ میں ہر ٹائم اس کے ساتھ رہوں بلکل اس کو کھیلہ نہیں چھوڑتی ایک گھنٹہ ہو چکا تھا ہمیں یہاں آئے ہوئے پھر ہم نے سوچا کہ اب واپس چلتے ہیں میری بیٹی کافی تھک چکی تھی انرجی لیول اس کے لو لگ رہے تھے تو یہاں گھر واپس آکے سب سے پہلے میں نے اپنا لیٹر باکس اوپن کیا اور چک کیا کوئی میل تو نہیں آئی ہوئی تھی اور یہ ایمپٹی تھا جرمنی میں یہ پوسٹ اور میل کا بہت زیادہ سسٹم ہے یہاں پہ میں کبھی کبھی تنگ آ جاتی ہوں اب ہم ریسٹ کریں گے نہائیں گے اور نہیاں نہیاں کر کے پھر ہم کھانا کھائیں گے اور پھر ہم سو جائیں گے میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی چیوز